بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنننٹس میرے نام عمران احمد ہے اور میں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سنننٹس آج ہم گریٹ سیون کا یونٹ نمبر سکس سٹارٹ کریں گے اور سنننٹس اگر آپ کو پریویس یونٹ یاد ہے جس میں ہم نے کیوں بیسک کا انٹروڈکشن لیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنے جو کانسپٹس ہم نے یونٹ نمبر فائف کے اندر لیے کیونکہ وہی کانسپٹس آپ کے یونٹ نمبر سکس کے اندر یوز ہوں گے کیونکہ یونٹ نمبر سکس بھی آپ کا جو کیو بیسک سے ہی ریلیٹڈ ہے سنننٹس اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیو بیسک کے اندر کچھ فنکشنز یوز ہوتے ہیں ہم ان فنکشنز کو ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو آج کے لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سننٹس یہ ہمارا یونٹ نمبر سکس ہے جس کا نام ہے فنکشنز ان کیو بیسک سنننٹس ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کا یہ جو یونٹ نمبر سکس ہے یہ بیس کر رہا ہے کس پہ یونٹ نمبر فائف کے اوپر کیونکہ یونٹ نمبر فائف کے اندر ہم نے دیکھا تھا انٹرڈکشن ٹو کیو بیسک تو وہ آپ کو یونٹ اچھی طرح یاد ہونا چاہیے اچھی طرح کلیر ہونا چاہیے اس کے کانسپٹ آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے کیونکہ ہم اس کے اندر یونٹ نمبر سکس کے اندر ہم انہی concepts کو use کریں گے یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کچھ functions ہم use کرتے ہیں QBasic کے اندر اور وہ functions پھر کیسے use ہوں گے میں آپ کو practical کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں نے hopefully QBasic اپنے computers پہ install کر لی ہوگی تو آپ بھی میرے ساست بھی اس کو program کو type کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ دیکھیں program کو اس کے output دیکھیں اور بعد میں آپ خود سے بھی اس program کو type کر کے اس کے output جو وہ check کر سکتے ہیں basically functions جو QBasic کے اندر ہوتے ہیں وہ دو type کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے user defined functions اور ایک کو ہم کہہتے ہیں built-in اور library functions اور یاد رکھے گا آپ کے unit number 6 کے اندر جو وہ built-in function جو اس کی detail موجود ہے ہم user defined function کی detail میں نہیں جائیں گے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ چیز آپ کے جو user defined function کی type ہے یہ آپ کے course میں شامل نہیں ہے تو آپ نے یاد رکھنے ہم نے built-in functions یا اس کو ہم library function کا بھی نام دوتے ہیں اس کی ہم detail پڑھیں گے تو پہلے تھوڑا سا یہ idea لیتے ہیں کہ functions کیا ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں user defined function کیا ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں built-in functions کیا ہوتے ہیں سرنٹس بیسیکلی function یہ ہے کہ آپ اپنے computer program کے اندر کوئی بھی function کوئی بھی keywords آپ ایسے use کرتے ہو جو وہ specific task perform کرنے کے لیے use ہوتے ہیں اور اس function کو آپ نے کہیں پہ declare بھی کیا ہوتا ہے مین آپ نے programming language کو یہ بتایا ہوتا ہے کہ یہ function کیا کام کرے گا اب سرنٹس اگر آپ خود سے یہ کام کر رہے ہو مین آپ نے ایک function بنایا ہے for example میں کہتا ہوں function کا نام جائے وہ آپ نے built رکھا اگر آپ نے built کا ایک function بنیا ہے جس کا نام ہے built اور اس نے کوئی specific task perform کروانا ہے تو آپ کو اپنی programming language کو بتانا پڑے گا کہ built کا جو function ہے وہ کیا specific task perform کرے گا اس function کو ہم پھر user defined function کہتے ہیں کیونکہ user نے مین میں programmer ہوں تو میں نے define کیا ہے لیکن اگر کوئی ایسا function جو already آپ کی programming language آپ کو provide کر رہی ہے تو سرنٹس وہ کون سے کلائیں گے function وہ built-in یا library functions کلائیں گے اور ہم اپنے آج کی lecture کے اندر built-in functions کی ہی detail پڑیں گے اور next lecture کے اندر بھی built-in functions کو ہی آپ detail سے دیکھیں گے in fact آپ کو unit number جو 6 ہے وہ built-in functions سے ہی related ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ built-in functions کیا ہیں جو already آپ کی computer language نے آپ کو provide کیا ہے آپ ان کو use کرتے ہوئے کوئی بھی specific task ہے وہ perform کروا سکتے ہو آج ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کون سے built-in functions موجود ہیں اور ان سے ہم کون سے specific task ہے وہ perform کروا سکتے ہیں again built-in functions کی ہمارا پاس دو types ہیں ایک string function اور ایک numeric functions دونوں کے بارے میں آپ کو idea ہے کہ ہم نے previous جو ہمارا unit ہے وہاں پہ ہم نے اس کی بات کی تھی کہ string کیا ہوتا ہے اور numeric کیا ہوتا ہے string normally آپ کے جو characters ہوتے ہیں اور آپ کے جو numeric ہے یہ آپ کے numbers ہوتے ہیں تو students آج کی lecture میں ہم بات کریں گے string functions کی next lecture میں میں آپ کو بتاؤں گا numeric functions ہمارے جو وہ کون کون سے ہیں تو آگے students پہ start کرتے ہیں string functions کو so students سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں string functions کی definition کو a string is a group of characters and numbers اور special characters enclosed within double quotes students یہ چیز آپ نے یاد اکھنی ہے enclosed within double quotes کہ double quotes کے اندر آپ ہمیشہ string کو جو ہے وہ represent کرتے ہو چاہے وہ numbers ہیں special characters ہیں یا آپ کے صرف characters ہیں کیونکہ اگر آپ numbers کو without double quotes جو ہے وہ represent کریں گے تو پھر آپ کی numeric value بن جائے گی وہ in fact آپ کی پھر string value نہیں رہے گی تو string کو آپ ہمیشہ double quotes کے اندر represent کرتے ہو like آپ نے computer ہے double quotes میں آپ نے لکھتی ہے book 1 آپ نے لکھا ہے تو double quotes کے اندر تو یہ چیز آپ نے یاد اکھنی ہے کہ string کو آپ ہمیشہ double quotes کے اندر represent کرتے ہو ابھی ہم program لکھ کے بھی دیکھیں گے آپ جہاں پہ دیکھ بھی سکیں گے کہ program کے اندر جب string جب وہ define کرتے ہو تو کس طرح آپ define کرتے ہو تو یاد رکھے گا ہمیشہ double quotes کو آپ نے use کرنا ہے اس کے ساتھ dollar کا sign ہے اور یہ bracket ہے یاد رکھے گا یہ bracket آپ کے function کو represent کر رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ mid کا ایک function ہے dollar sign basically یہ represent کر رہا ہے کہ آپ کا mid کا function ہے وہ string type کا function ہے dollar sign آپ کے جس بھی variable کے ساتھ use ہوتا ہے function کے ساتھ use ہوتا ہے اس کا ہم کہہ دیں گے وہ string type ہے یہ یاد رکھے گا dollar sign جو ہے وہ string کے لیے use کیا جاتا ہے تو آپ کے جتنے یہ functions ہیں سب کے ساتھ آپ کو dollar sign جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ dollar sign کو ہم use کرتے ہیں سب سے پہلا ہے جس کے ہم بات کریں کہ وہ mid کا function ہے پھر string کا ہے پھر low case یا l case and uppercase پھر left اور right کا ہے پھر length کا ہے پھر str کا function ہے تو one by one میں آپ کو یہاں پہ ان function کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں اگر آپ کو QBasic موجود ہے آپ خود بھی اس کو implement کر کے دیکھیں otherwise یہاں سے آپ program دیکھ لیجئے اور پھر next time آپ QBasic open کریں اور پھر یہاں سے جو program آپ نے دیکھے ہوں گے اس program کو آپ خود سے لکھیں اور دیکھیں وہ ہی output آ رہی ہے جو یہاں پہ میں آپ کو show کرواؤں گا تو سنٹس ان کو لازمی کر کے دیکھیں گے کیونکہ یہ functions یہ آپ کے exams میں لازمی ان کے بارے میں questions پوچھے جاتے ہیں دوسرے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلا جو مارے پاس string function ہے that is mid function جس کو MID dollar sign سے represent کرتے ہیں اور یہ function ہم کیوں use کرتے ہیں پہلے اس کی details سنن دیجئے this function is used to get the specified number of characters from the middle of a given string MID سے آپ understand کر سکتے ہیں middle mean اس کی full form میں middle جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک string موجود ہے اس کے middle میں سے آپ نے کوئی letters جائے وہ print کروانے output screen کے اوپر تو آپ mid کا function ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کی detail یہ کام کروانا ہے وہ already آپ کی programming language کے اندر embed ہے موجود ہے لیکن اگر آپ نے خود سے اس کی detail دیا کہ یہ program یا function کام کرے تو پھر وہ user defined function کے لائے گا لیکن mid آپ کا function ہے یہ built-in function ہے اس کا مطلب اس کی declaration ہے اس کی definition ہے وہ already programming language کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے تو یاد رکھے گا آپ نمی کریکٹر دیئے اس میں سے آپ کے mid کے characters ہوں گے وہ آپ کو output scheme پہ شو کروائے جائیں گے اس moment میں آپ program یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں کیسے آپ لکھیں گے for example آپ screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک variable declare a dollar is equal to welcome a string جو ہے وہ میں لکھتی ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور میں نے declare کیا variable b dollar then mid dollar اور bracket کے اندر a dollar comma four comma four mention کر دیا اور پھر ہم نے کروائے جی print b dollar اور سرنٹس تین لائن کے اندر ہم نے یہ code لکھ لیا آپ اس code سے پہلے cls لکھ سکتے ہیں کیونکہ previous unit کے اندر بات کی تھی clear سکرین کیا کرتی ہے یا cls کا statement کیا کرتی ہے وہ already اگر output سکرین پہ موجود ہے تو اس کو clear کر دے گی تو آپ اس کو use یہاں کر سکتے ہیں اور اپنی practice بنا لیں کہ ہر program سے پہلے آپ cls use ضرور کریں اس کو run کریں گے f5 کریں تو آپ جو welcome آپ نے کہ mid کا function کیا کریں آپ نے دو values دیں 4 comma 4 پہلے 4 کا یہ مطلب ہے کہ start کہ 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 start کیا جائے mean w e l c جو c ہے آپ کا letter ہے وہ fourth letter ہے اس کا مطلب ہے کہ output c سے start ہوگی اور کہ تک جائے mean آپ اپنے end point بھی دینا ہے تو again 4 لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ c کو count کرتے ہوئے آگے جتنے چار mean c o m e total آپ کے 4 بن جاتے c count کریں گے تو آگے 3 letters ہیں وہ 4 بن جائیں گے تو آپ کو کم جائے وہ output کے اندر آپ کو شو ہو جائے گا تو جاتا ہے تو یہ ہمارا mid کا function اب ہم next function کی بات کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارا string کا function use کیا جاتا ہے it is used to display a string with a certain number of quoting characters for example اگر آپ program دیکھیں میں simple لکھتا ہوں یہاں پر print string اور میں bracket کے لکھے 4 s کو double quotes کے اندر س یاد رکھے کہ s is also string letter تو ہم نے double quotes کے اندر لکھا ہے جہاں بھی ہم double quotes use کریں گے وہ string ہوگی تو اگر اس کی output دیکھیں f 5 کرتے تو 4 دفعہ s لکھا ہوا output میں نظر آرہ ہے اس کا مطلب ہے 4 s کا مطلب یہ تھا کہ 4 دفعہ s کو print کر و mean جو آپ کی string ہے اس کو چار دفعہ پرنٹ کر و آپ اس کو 5 کر کے دیکھیں s کی جب تب بھی آپ وہاں پہ answer لکھ سک ہو گے اس کے بعد ہم بات کرتے lower case اور upper case mean l case and u case کا function ہے simple lower case کا مطلب ہے کہ اگر capital letters میں تو lower case میں آ جائے گے تو یہ آپ کو already پتہ ہے ہم سرف program کو لکھ لیتے کہ کیسے لکھا جائے گا for example آپ use کریں ہم لکھتے print uppercase اور اس کے بعد bracket کے اندر آپ ایک string لکھ دیتے computers for u grade 7 اور اس طرح next line پہ لکھتے print lower case اور bracket کے اندر پھر لکھ دیتے computers for u grade 7 run run کریں گے آپ دیکھ سکتے جو پہلی line ہے آپ نے u case function کے ساتھ use کی تھی upper case mean آپ جو لیٹرز capital میں نظر آئیں گے اور آپ کے second line ہے وہ execute ہوگی تو lower case لکھا تھا اس طرح لکھا 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 اس لئے یہ functions بنائے جاتے ہیں اگر کوئی ایسا function ہے جو آپ کو available نہیں ہے programming language کے اندر تو آپ اس کو خود سے بنا سکتے ہو اور اس function کو user defined function کہتے ہیں لیکن وہ آپ course کے اندر شامل نہیں ہے اب سرنس کے بعد بات کرتے ہیں number 4 کے left and right again نام سے understand ہو رہا ہے left function mean کچھ چیز left پہ ہو گی اس کو آپ output کے اندر شو کرے گا اور right function جو کچھ چیز right پہ ہو گی اس کو show کرے گا اب کون سے چیز left پہ ہے جو show کرے گا string کیونکہ یہ آپ string functions ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی print right اور bracket کے اندر ہم دوبارہ double course میں hello space friends comma five آپ سرنٹس یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ آپ کو output کیا آئے گی آپ خود بھی سوچیں کہ output کیا آئے گی جب پہلی line آپ کی execute ہوگی جس میں آپ نے left کا function use کی ہے اور آپ نے کہ five five کا مطلب ہے left side سے جہاں سے آپ string start ہو رہی ہے وہاں سے آپ start سے لے five letters جہاں تک بنتے ہیں وہ آپ کا print ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ count کریں تو hello کے five letters بنتے ہیں تو hello آپ کا print ہو جائے گا first line execute ہو گی second line پہ آئیں گے تو وہاں نے لکھا ہے right کا function use کیا ہے اس کا مطلب جو right most side پہ 5 letters وہ print out ہو گے اب students وہ کون سے ہیں وہ ں ں ds بنیں گے جو right most side پہ ہوں یاد رکھے گا ہم string کی بات کر ں string آپ double quotes کے اندر ہے تو اس کے اندر سے left اور right پہ جو آپ ہی کو find out کرنا ہے students ان کو میں بار بار کہ رہا ہوں آپ change کریں لکھیں string کچھ اور لکھ دیکھیں اس کے بعد آپ نمبر سامنے لکھیں 5 لکھیں 4 3 2 1 6 7 8 9 کریں کیونکہ جب تک آپ ان میں change نہیں کریں آپ کو یہ چیز clear نہیں ہوگی یہ کام کیسے ہو رہا ہے جب کوئی change کریں گے تب آپ کو clear ہوگا غلطی کا chance ہو سکتا ہے لیکن تیسری دفعہ آپ کام جا ہو ٹھیک ہو جائے اس لئے try کریں اور چینج کر ضرور دیکھ گا ہم next function کی بات کرتے ہم next function ہمارے پاس کون سے that is length function جس short form میں ہمارے پاس len since length function is used to get the length of the given string simple کہ اگر آپ نے string define کی ہے اور length mean کتنے اس کے اندر آپ کہہ سکتے characters characters یا special characters یا جو بھی values ہیں وہ موجود ہیں تو آپ length کا function mean alien کا function جو use کر سکتے ہو simple print alien اس کے بعد bracket کے اندر ہم لکھ دیتے جی online space with space computers ہم سکتے اند کر دیں اس کو اب اگر آپ f5 کریں گے تو میرا f5 کرنے سے پہلے آپ خود بھی idea کریں کہ کیا result آئے گا آپ کو result میں 21 answer آ رہے اب سورنٹس اگر آپ count کریں تو all together آپ کے جو online with computers اس کو count کریں تو 19 basically بنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ online کے بعد آپ space دیتی وہ بھی count ہوئی ہے اور with کے بعد جو آپ space دیتی وہ سٹرنگ ہے اس کے اندر spaces بھی count کر کے وہ answer دے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ جب exam کے اندر یہ question آتا تو students اسی چیز پر confused ہوتے ہیں وہ length کے اندر صرف اور صرف جو letters ہیں ان کو mention کر دیتے ہیں اور answer دیتے لیکن وہ آنسر غلط ہوگا آپ نے spaces بھی count ضرور کرنی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب students اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس str function last function ہے وہ کیا کام کرتا ہے it is used to convert numbers to its string representation students اگر آپ کو یاد دو previous unit تھا اس کے میں بات کمبائن کرتے تھے اس کے ساتھ یہ پہ str کا function آپ کا کام کرے گا کہ دو آپ کی strings کمبائن کر دے گا کیسے example کرتے ہیں اس کے simple example میں اگر آپ دیکھیں screen کے اوپر تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ آپ کی ایک string ہے online with computers grade اور دوسرے string میں میں صرف number لکھتے ہوں 7 اب دونوں strings کو اگر آپ نے کمبائن کرنا ہے تو str کا function use کرتے ہیں تو result میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایک string بنا لی ہے سنس آپ اس جگہ پہ کوئی sentence دو لکھ سکتے ہیں ان کو آپ آپ combine کر کے دیکھ اور پھر چیک کریں کہ آپ result وہ ہی آتا ہے جو آنا چاہیے کہ نہیں آتا اس پھر یہ ہمارے پاس string functions جس جس کو built in functions جو already موجود ہیں ہم use کر سکتے جب بھی Q basic use کر یں next lecture میں آپ بتاؤں گا ہمارے پاس numric functions ہیں basically وہ بھی functions آپ کے built in functions نہیں ہیں numric کے اندر ہمارے پاس built in functions موجود ہیں اس کی بعد میں next lecture کے اندر کروں گا تب hopefully آپ ان functions کی جو میں بتا چکے ہوں آپ کو ان کی practice کر چکے ہوں گے تاکہ next time آپ string function کے لابہ numric functions ہیں آپ پھر اس کی practice کی جائے گا hopefully آج کے lecture آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ